اس خاص ریپورٹ میں ہم آپ کو ایک ایسے مقابلے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جہاں سے کپل دیو کے بعد بھارت کو ایک شاندار آل راؤنڈر ملا جہاں ہم بات کر رہے ہیں ہاردک پانڈیا کی آپ کو بتا دیں کہ ہاردک پانڈیا بھارت کے ان چرندہ آل راؤنڈرز میں سے ایک ہے جو اپنی بلے بازی اور گیند بازی سے کبھی بھی میچ کا رخ پلٹ سکتے ہیں ہاردک پانڈیا ایک میچ ونر کھلا رہی ہے لیکن ہاردک پانڈیا کو تب تک پہچار نہیں ملی تھی جب تک انہوں نے ایک دھاکڑ پاری نہیں کھیلی تھی ہر کوئی یہ تو جانتا تھا کہ ہاردک پانڈیا چوکے چھکے لگا سکتے ہیں اور انہیں ٹیم میں اسی بھروسے پر لیا گیا لیکن سال 2017 کا چیمپئنس ٹوفی فائنل ہر کسی کے لیے یادکار بن گیا حالانکہ یہ مقابلہ بھارت ہارا ضرور تھا لیکن ہاردک پانڈیا کی پاری ہر کسی کے دل کو گھر کر گئی تھی دراصل یہ مقابلہ تھا بھارت بنام چر پرتیدوندی پاکستان اس بار آئی سی سی چیمپئنس ٹوفی کے فائنل میں پاکستان نے ٹوس جیتا اور پہلے بلے بازی کا فیصلہ کیا بھارت کو بعد میں بلے بازی کرنے کے لیے کہا اس مقابلے میں پاکستان کی طرف سے نئے نئے آئے فخر زمان اور اظہر علی نے ایک طرفہ بنا دیا انگلینڈ کے لارڈز میں کھیلے جا رہا ہے اس فائنل میں پورے طریقے سے ایسا لگا کہ شاید بھارت پاکستان کو ہرا سکتا ہے لیکن بھارتی پاری ایسی ڈگمگائی کہ ہر کوئی حیران رہ گیا بھارت کے چھے رن کے اندر دو بڑے وکٹ گر چکے تھے جس میں روحید شرمہ اور ویرات گولی کے وکٹ شامل تھے یہاں تک کی یووراج سنگھ اور مہندر سنگھ دھونی بھی بہت جلت آؤٹ ہو گئے تھے کہدار جادہ بھی آؤٹ ہو جو ایک سمیں بھارت کا سکور 13 اووروں میں 54 پر ماس تھا جس کے بعد کہدار جادہ اور ہردک پانڈیا کریس پر تھے ستروے اوور میں بھارت کا چھٹا وکٹ بھی گر جاتا ہے 72 رن پر بھارت کا سکور 6 وکٹ لیکن اس کے بعد ہردک پانڈیا کا تُوفان پاکی رہتا ہے ہردک پانڈیا ایسی پاری کھیلتے ہیں جو یادکار بن جاتی ہردک پانڈیا نے اس 72 پر چھے کے سکور کو 152 تک پہنچا دیا ہر کسی کو یہ لگ رہا تھا کہ بھارت مقابلہ ہار گیا ہے لیکن ہردک پانڈیا اتنی تابڑ توڑ بلے بازی کر رہے تھے کہ وہ پاکستان کا بھوسہ بھرنے آئے ہو مان لو ایسا لگ رہا تھے لیکن اس کے بعد ہردک پانڈیا کی وکٹ چلی گئے ہردک پانڈیا اور رویندر جڑے جا اچھی طریقے سے پاری کو آگے لے جا رہے تھے پانڈیا نے اس مقابلے میں 43 گندوں پر 76 رنٹ ہو گئے جس میں 6 گگن چمبی چھکے اور 4 چوکے شامل تھے ہردک کی سٹرائک ریٹ 176.74 کی تھی وہیں رویندر جڑے جا کی ایک گلتی کی وجہ سے ہردک پانڈیا رن آؤٹ ہو گیا جس کی وجہ سے بھارت کو یہ میچ کمانا پر اور بھارت 158 رنوں پر ٹھیر ہو گیا حالانکہ چمپنز ٹوفی کا فائنل پاکستان ضرور گیت لیکن ہردک پانڈیا کی پاری ہر کسی کے دل میں آج بھی تازہ ہے شاید یہی وجہ ہے کہ ہردک پانڈیا کو ایک میچ وینر کے روپ میں جانا جاتا ہے LD نیوز روم کی ریپورٹ